اس وقت موجود ہیں علی کر مسلم بسوط دیالے کے اولڈ ورڈ میں سیاہ اور سنی دونوں ہی سمدائے کے دھمگرو یا موجود ہیں محرم کو لے کر کیا کچھ تیاریاں ہیں ان سے بات چیت کریں گے کس طریقے کی تیاریاں وغیرہ ہیں کیا خود کہنے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری جو جلوس کی تیاری ہے وہ ایک بہترین دریقے تیاری ہے ابھی تک سب ہمارے ساتھ ہیں اور اس کا علاوہ دوسرا سوال ابھی آپ نے کیا تھا کہ یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں کیا وجہ ہے تو اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو پیسہ یا وقت یا اپنی قربانی ایسی بلاوجہ دے دے یہ آپ نے بھی اپنی ہنڈی کتابوں پڑھا ہوگا محمد صاحب ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں اپنا گھر اور باہر چھوڑ کے نکلے تھے اور دو محرم کو کربلا وارد ہوئے ہیں جبکہ یہ کافلہ 28 رجب کو چلا تھا اور 28 رجب کو چل کے راستہ اتنا طویل ترین گھوڑوں میں سب پہلے سواری ہوتی تھی اور ہونٹوں پہ تو لہٰذا دو محرم کو یہ کربلا آئے اور آنے کے بعد انہوں نے ایک خاندان تھا بنی حسد کا اس سے زمین خریدی اور خرید میں ایک باد وہاں خیمے لگائے اور اس لیے جو ایک یزید شخص نامی گزرا ہے وہ بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو وہ سب سے بڑا مانتا تھا اسی کے اپنے حکم پر سب کو چلانا چاہتا تھا کہ جیسے میں کروں ویسے جو ہے وہ سب مانے اور اس کی مسئلہ یہ تھا کہ وہ اسلام کو مٹانا چاہتا ہے نہیں قوانین اسلام جو قوانین اسلام تھے اسے نہیں پتا تھا کہ آیا جو ہے ماں کیا ہے بہن کیا ہے شراب کیتا تھا بندروں سے کھیلتا تھا اسی چیزیں کرتا تھا جو انسانیت کو پسند نہیں تھی اسی وجہ سے امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ میں چاہے کتنی بڑی قربانی دوں لیکن میں بتاؤں گا کہ انسانیت کیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ دنیا کے اندر انسانیت ختم ہو جائے اور درندگی پھیل جائے تو لہٰذا امام حسن علیہ السلام نے اسی بات کو مدد نظر رکھتے ہوئے کربلا میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے اکہتر اپنے ساتھی اور خود کی بھی اپنی قربانی پیش کی یہاں تک کہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ چھے مہینے کا تھا جب انہوں نے پانی بند کر دیا کہ کس طریقے سے یہ لوگ ہار جائے تو امام حسن علیہ السلام اپنے اس چھوٹے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لے کر کربلا کے میدان میں گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اگر تمہاری نظروں میں میں گناہ گار ہوں تو اس چھوٹے بچے کو تو پانی پلا دو اس کے تو کوئی خطہ نہیں ہے تو ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا اور اگر جواب آیا تو وہ ایک تیر کے شکل میں جواب آیا جو تیر سیشوبہ تھا یعنی تین پھل کا تیر تھا جو اس بچے کو مارا جس کا نام حرملہ تھا حرملہ نے جو تیر مارا تو لہٰذا امام حسن علیہ السلام کا اس بچے کو گلہ چھیتے ہوئے آپ کے بازوں میں پیوست ہو گیا اور امام حسن علیہ السلام جو اس کا خون نکلا تھا وہ خون بھی زمین کی طرف بھی آپ نے پھینکنا چاہا تو زمین سے آواز آئی کہ اے حسن یہ خون ناہق ہے یہ چھوٹا سا بچہ اس کا خون ہماری طرف مت پھینکی ہمیں شرمندگی محسوس ہو لی اور اگر آپ نے ایسا کیا تو ہر شکل تک ایک دانہ زمین سے پیدا نہ ہوگا پھر امام حسن علیہ السلام نے اس کو خون کو آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو پھر آسمان سے آواز آئے کہ یہ دھر مت پھینکی گا اگر آپ نے ایک قطرہ آسمان کی طرف پھینک دیا تو ہر شکل تک ایک بوند پانی کی نبر سے گی تو یہ سن کے امام حسن نے اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیا کہ کوئی بات نہیں میں اپنے چہرے پر مل لیتا ہوں تو امام حسن علیہ السلام کو مقصد یہ تھا کہ میں بلے چھوٹے بچے کی قربانی دے دوں لیکن پھر بھی انسان کیا ہے انسانیت کیا ہے ماں کیا ہے بہن کیا ہے بھوپی کیا ہے اس تب چیزوں کو پیغام جو امام حسن علیہ السلام نے کربلا کے میدانا دیا اگر وہ قربانی صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو عیسائی ہو کوئی بھی ہو اس لیے کہ سب جب انسان ہے تو انسانیوں کے لیے قربانی دیا اپنے دین کو بچایا اور اسی کی یاد میں ہم یہ پورا جلوس نکالتے ہیں ہمیشہ ہمیشہ یہ آج سے نہیں ہے کہ زمانے سے چودہ سال ایکسٹ ہجری کی بات ہے اب سندو چودہ سو چھالیز ابھی شروع ہو آئی پہلی تاریخ سے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور ہم جب تک زندہ ہیں ہم اور اس کے بعد ہماری نسلیں آتی رہیں گی اور یہ جلوس کرتی رہیں گی انشاءاللہ اور پوری طریقے سے ہم نے کل ان کے ساتھ ایک ان کا پورا عملہ آیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے اور زائی سے بات ہے ہمیشہ ہماری گورنمنٹ سپورٹ کرتی آئی ہے اور جو ان کی گائیڈ لائن ہے اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا کہ جیسے جیسے وہ کہیں گے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہوگی جو اسلام کے خلاف ہو یا مثلا ساشن کے خلاف ہو ایسی بات نہیں ہوں انشاءاللہ اب کی بار یہ دیکھنے کو ملا ہے جیسے پہلے جو ہے لوگ ماتم کیا کرتے تھے کوئی ڈونٹ کیم کی بات آپ کے دوارا کہی گئی تو وہ کیا کچھ ہے ہاں تو یوں تو ہمیشہ زنجیروں کا ماتم جس سے خون نکلتا تھا وہ ہمیشہ کیا کرتے تھے لیکن اب بلڈ بینک کے لیے بھی اس لیے کہ وہ بھئی انسانیت کو بچانے کے لیے تاکہ ہمارا خون میں اگر کسی کو مل جائے اور اس کی جان بچ جائے تو امام حسین کا مقصر ہی تھا کہ جان کا بچانا انسانیت کا بچانا تو وہ کسی طریقے سے بھی انسانیت کو بچانا اور ہمیں شانتی پیدا کرنا اور لوگوں کو پر سکون اور امن 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 زندگی جو امام حسین نے یہاں تک پیغام پہنچا اسی پیغام کو زندہ رکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے تک جائے گی کا جلوس بغیرہ نکلے گا کہاں سے نکلے گا کہاں تک جائے گا ہمارا جلوس جو ہے سبہ نو بجے بیتو سلات ای ایمیو کیمپس سے نکلے گا اور آفتاب حال سے ہوتے ہوئے جیل روڈ کو ہوتے ہوئے دیلی گیٹ اور کربلا سے حاجہ مال پہنچے گا اب اس میں تعداد ایکزیکلی تو نہیں کہا جا سکتا لیکن پھر بھی یہ کہ جتنے بھی اس وقت مسلمان ہیں تعداد کے دوبارے سے دس ہزار بھی ہو سکتے ہیں لاکھ بھی ہو سکتی ہیں اور کربلا پہنچنے پہنچتے ہیں اقریبا پچا ہزار سو پر کا مجموعہ رہتا ہے اور سارے انتظامات ٹھیک تھاک ہیں اور یہ سب چیزیں ہمارا جلوس کی شان ہے اور کچھ کوشی نہ ہے جی بلکل صاحب پر تمام جو کارکرم کا نظریہ ہے کہیں نکلے پرشاشن کے دورہ بھی اس میں پوری سرچہ ویبستہ کے انتظام کیے گئے ہیں جو کمیٹی ہے جو لوگ جلوس کو نکالیں گے ان کے دورے پوری ویبستہ کے دعوے کیے ہیں اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی